اب ایک اعتراض سن لیجئے بڑا عجیب ہے اور وہ اعتراض کا حال یہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ وقت آنے پر یہ امام بخاری کو بھی نہیں مانتے پھر ہر غیر مقلط کو آپ دیکھ لو اہلِ حدیث کو تو راکھ ضرور علاپتہ ہے کہ بخاری بعد قرآن سب سے عظیم کتاب سب سے موتبر کتاب مگر اسی بخاری میں اگر ان کے خلاف کچھ آ جائے تو پھر بخاری کی بھی وہ روایت ان کو نہیں چلتی چنانچہ یہی ہوا کہ بخاری شریف کتاب النکاح حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ایک اس پر امام بخاری نے حضرت عرویٰ ابن زبیر سے اور حضرت عرویٰ ابن زبیر حضرت حفصہ سے جو فاروق عظم کی صاحبزادی ام المومنین ہیں ان سے روایت کرتے ہیں کہ ابو لہب جو تھا رسول اللہ کا دشمن تھا لیکن رشتے میں چچا تھا وہ مر گیا لیکن جب رسول اللہ کی تشریف باوری ہوئی تو اس کی ایک لونڈی تھی سو بیا سوہ بیا سوہ بیا سوہ بیا سوہ بیا سوہ بیا سوہ بیا بھی بولتے ہیں لوگ سوہ بیا جب آئیتی ہے وہ لونڈی خوشخبری سنانے کہتی ہے ابو لہب مبارک ہو تجھے ایک بھتیجہ پیدا ہوا تو اس نے انگلی سے اشارہ کیا اور کہا جا آج تو آزاد ہے اب اس کے امام بخاری کہتے ہیں حضرت عرویٰ سے نکل کرتے ہیں جب ابو لہب کی موت ہو گئی ابو لہب مر گیا ابو لہب تو مرنے کے بعد اس کے اہل میں سے اس کے خاندان والوں میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو بہت بری حالت میں دیکھا اور یہ خواب دیکھنے والے کون تھے یہ حضرت عباس تھے حضور کے چچا جو ایمان لے آئے انہوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور ابو لہب ان کا بھائی تھا تو گویا اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا کہ وہ بہت بری حالت میں ہے قال لہو مازا لقیتا حضرت عباس نے خواب میں پوچھا کہ ابو لہب تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا کیا حال ہے تیرا قال ابو لہب ابو لہب نے جواب میں کہا لم علکا بادو کم غیرہ انی سقیتو فی حاضی بی اطاقتی سوائبیا کہا کہ تمہارے مرنے کے بعد میرے مرنے کے بعد تم سے جدا ہونے کے بعد سخت عذاب میں ہیں مجھے کوئی خیر نہیں ملی تم سے جدا ہونے کے بعد پھر انگلی کی طرح بھی شارہ کر کے کہا کہ مگر یہ انگلی ہے کہ اس سے مجھے کچھ سہراف کر لیا جاتا ہے اس سے میں کچھ پی لیتا ہوں اور یہ اس لیے ہوا کہ میں نے اپنی لونڈی سوائبیا کو آزاد کیا تھا تو اس نبی کی آزادی کے صدقے میں یا اس نے جو رسول کے ملاد کی خوشی کا اظہار کیا اور اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا اس کے عواز اس کے عذاب میں کچھ کمی کر دیا اللہ نے عذاب اس کا ہٹا نہیں دائمی سخت عذاب میں ہے سخت عذاب میں مفتلا ہے لیکن سب اس بنیاد پر کہ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا اللہ نے اس کے عذاب میں تقفیق فرمائی کہ پیر کے دن اس کو عذاب سے کچھ دیر کیلئے نجات دی جاتی ہے انگلی موم سے چوستا ہے اس میں ایک سراخ ہے اس سے اس کو پانی ملتا ہے اور کچھ پیاز بجا لیتا ہے یہ حدیث پاک بخاری کے اندر کتاب النکاح حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ایک پر ہے اب آئیے ان لوگوں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہوا کہ یار بخاری میں یہ حدیث آگئی تب ہم کیا کریں یہ کتاب ہے آپ کے سامنے کتاب کا نام ہے ماہ ربیل اول اور عید ملال لکھنے والا ومبئی کا ایک خبیص مولیت کفایت اللہ اور وہ کچھ لوگوں سے میں نے سنا کہ اس کی جماعت کے لوگ اس وقت اس کو البانی بولتے ہیں اس وقت کا ابن تیمیہ بولتے ہیں میں نے کہا ابن تیمیہ تو جیل میں جا کے یہ بھی مریں گا پھر اس نے کتاب لکھی اس کا صفحہ نمبر گیارہ ہے اس روایت کو لکھنے کے بعد وہ تفسرہ کر رہا ہے وہی ابو لحب والی روایت اور یہ روایت کس میں ہے بخاری میں اب بخاری کے علاوہ یہی روایت اورکن مہدیسی نے لکھا وہ بھی ذرا حوالے سننے پہلے تاکہ پھر اس کا اطراز سمجھ میں آئے اس کو امام عبدالعزاق نے بھی لکھا جو امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد ہے شیخ میں ہے امام احمد ابن حنبل کے استاد ہے ان کی المسنب کی جل نمبر سات صفحہ چار سو اٹھتر حدیث نمبر تیرہ دار نو سو پچھپن پر امام بہکی نے بھی اس کو لکھا سنن القبرہ میں جل ساتھ سفہ اکسو باسٹھ پر اور دوسری کتاب میں امام بہکی کی دلائل النبوت جل سفہ اکسو چھپیس پر اور امام ابن حجر اسکلانی نے فتح الباری شروع البخاری جل نو سفہ نو سو پیتالیس پر امام بغوی نے شروع سننہ میں جل نو سفہ چھہتر حدیث نمبر دو ہزار دو سو بیاسٹری پر حضرت امام زائلی نے نصپر رعایہ میں جل تین سفہ اکسو اٹھ سٹھ پر حضرت امام بدر الدین آئینی نے عمدت القاری شروع البخاری جل بیس سفہ پنچنوں پر اور خود غیر مکلدوں کے علامت الدہر ابن قصیر ابن قصیر نے سیرت النبوت جل ایک سفہ دو سو چھو بیس پر لکھا اس کے علاوہ اور بھی مہدیسین نے کتاب اپنے اپنی کتابوں میں حدیث کو لکھا اب یہ روایہ جس پر اتفصرہ کرتا ہے تو کہتا ہے یہ روایہ صحیح نہیں کونسی روایہ صحیح نہیں بخاری کی کل تک تو یہ کہتے تھے کہ صاحب بخاری کی کوئی روایت ضعیف نہیں ہے مگر آج ان کے مطلب کی نہیں ہے تو وہ روایت پھر صحیح نہیں ہے کیونکہ ان کے مطلب کی نہیں ہے ان کے عقیدے کے خلاف جا رہی ہے پھر لکھتا ہے کہ اس کی کئی وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ کہ اس روایت کو اروہ نے بیان کیا لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہیں یہ روایت کہاں سے ملی کس سے سنا لہٰذا یہ روایت منقطع یعنی ضعیف ہے اروہ نے وہ کہتے ہیں کہ اروہ نے بتایا نہیں کہ انہوں نے سنا کہاں سے اس کا پہلا تو جواب یہ ہے کہ اس کی سندھی میں انہوں نے اپتدہ میں بیان کر دیا کہ یہ حضرت حفظہ سے سنا حضرت حفظہ ام المومنین ہے تو پھر یہ روایت منقطع نہیں ہے پہلی بات اور دوسرا بالفرد اگر منقطع بھی مان لے تو وہ کم از کم تابعی تو ضرور ہے صحابی نہیں ہے تو اور تابعی بھی اگر روایت کر رہے ہیں اور پھر اروہ جو ہے وہ سقاہ ہے علماء نے ان کے بارے میں لکھا کہ یہ سچے راوی ہے زعیف میں سے نہیں ہے مدلس راویوں میں نہیں ہے تو ان کی روایت پر اعتماد کیا جائیں گا ملکتے بول کر زعیف بول کر اس کو انکار نہیں کیا جائیں گا اور دوسری بات یہ روایت صحیح نہیں تو پھر بخاری کو آپ صحیح بولنا چھوڑ دیجئے اور پھر یہ تسلیم کر لیجئے کہ بخاری میں بھی بہت ساری حدیثیں وہ ہیں کہ جو قابل اعتبار نہیں کل تک جب ہم یزید کے بارے میں ایک حدیث پر جرہ کرتے تھے قسططنیہ کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ رسول نے کہا جس نے قسططنیہ کی جنگ میں شریک ہوا جو پہلی بار وہ بخش دیا گیا کہتے ہیں یزید اس میں شریک ہو گیا اور ہم اس پر بار بار کہتے تھے کہ اس کے دو راویے سے یا یہ ابن حمزہ سور ابن یزید یہ راوی دونوں جو ہے یہ قدری اور نازمی فرقے کے لہٰذا یہ روایت موتبر نہیں تو یہ غیر مقلد ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے تھے کہتے ہیں بخاری میں بخاری بخاری کرتے تھے مگر اسی بخاری میں جب ابو لہب کی روایت آئی تو یہاں وہ غیر موتبر کیوں ہو گئی ایک چیز تو یہ ہے دوسرا یہ روایت اگر منکتے ہیں تو یہ بات چودہ سو سال کے بعد کہ فیاد اللہ کے سمجھ میں آئی اب امام عبدالعزا کے سمجھ میں نہیں آئی امام بخاری کے سمجھ میں نہیں آئی امام بہکی کے سمجھ میں نہیں آئی آنی کے سمجھ میں نہیں آئی امام بغوی کو سمجھ میں نہیں آئی حضرت امام آئینی کے سمجھ میں نہیں آئی خود ان کے علامہ ابن کثیر کے بھی سمجھ میں نہیں آئی اور حد تو یہ ہے میں آگے آپ کو دکھاؤں گا تو آپ چوک جائیں گے کہ ان کی لوگوں نے خود ان کے ملاہوں نے لکھا ہے تو پہلی وجہ تو انہوں نے بیان کی کہ روایت ضعیف ہے تو کم از کم چلو اللہ کا شکر ہے کہ یہ انہوں نے اب مان لیا کہ بخاری کی ہر روایت موت برر قابل عمل نہیں ہے مطلب کچھ روایت تو اس میں ضعیف بھی ہے ان میں کی بھی ہے اب دوسری دلیل سنیے اس کی بڑی مدہدار دلیل ہے دوسری کہتا ہے کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ روایت قرآنی بیان کے خلاف ہے کیونکہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ اور اس کی املیاں صحیح سلامت ہے جبکہ بلکہ کوئی چیز پینے کے بھی قابل ہے جبکہ قرآن کا بیان ہے کہ طبت یدہ ابی لہب یعنی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے تو کہتا ہے قرآن میں تو اللہ نے فرمایا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور حدیث میں آیا ہے روایت میں آیا ہے کہ وہ ہاتھ چوستا ہے انگلی چوستا ہے تو پانی ملتا ہے جب اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو پانی کیسے چوستا ہے تو طبت یدہ والی آیت تو اس کو دک گئی امام بخاری کو نہیں دکھیا ان کے پلے نہیں پڑا کہ ہاتھ ٹوٹ گئے تو اسی بقواسر غیر محتبر روایت میں بخاری میں کیوں لکھ لیں سارے اماموں کی کسی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اب رہا نہ باس نہ بجیں گی باسوری تو کیا قرآن میں طبت یدہ ابھی لہب اس کا مطلب یہی ہے یہ جاہل کو کیا معلوم نہیں ہے کہ بنتا ہے جیسی یہ آیت نازل ہوئی تھی کیا وہ ایسی ہاتھ ٹوٹ گئے تھے اس کے آخری تک اس کے ہاتھ ٹوٹے نہیں اور یہ آیت اترنے کے فوراں بعد وہ مرا بھی نہیں دو ہجری میں مرا ہے آیت مکہ میں اتری مر دو ہجری میں جنگ پدر کے بعد تب تک ہاتھ سلامت رہے ہاتھ بھی تھا کھاتا پیتا تھا پیتا تھا تو یہ ہاتھ ٹوٹنے سے مراد کیا ہے ارے ہاتھ ٹوٹنے سے مراد یہ ہاتھ ٹوٹنا نہیں ہے یہ عرب کا ماہورہ ہے جیسے جس کسی پہ لانتان کیا جاتا ہے تو ہمارے گھروں کی ماں بھی بولتی ہے نا غصے میں اپنے بیٹے کو ارے تو ہاتھ ٹوٹ جائے تیرے تیری ٹانگیں ٹوٹ جائے تو اس کا مطلب بولا تو ٹوٹ جاتی ہے کیا جیسے عرب میں ایک ماہورہ بولا جاتا تھا اور یہ اکثر بددعا کے لئے استعمال ہوتا تھا تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے اس کا کیا مطلب تیرے ہاتھ خاک میں بھر جائے تو اس کا مطلب یہ کہ تُو اپنے ہاتھ کو مشٹی میں بھراتا رہے یہ مطلب نہیں ہوتا تھا مطلب یہ کہ تُو کسی کی مئیت دیکھے تیرے عجیزوں میں سے کوئی مر جائے اور تُو اپنے ہاتھوں سے اس کو مشٹی دے تو تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے یہ اس کی مراد ہوتی تھی تو انہوں نے لائے کہ صاحب ابو لہب کے تو ہاتھ ٹوٹ گئے اچھا ہم نے کہا چلو تھوڑے دیر کے لئے ہم مان لیتے ہیں کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے چلو مان لیے حالانکہ کسی روایت میں یہ نہیں آیا کہ یہ آیت اترنے کے بعد موت تک اس کے ہاتھ ٹوٹے ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کہے کہ نہیں صاحب موت کے بعد مرنے کے بعد ٹوٹ گئے تھے اور جہنم میں ٹوٹے ہوئے تو اس کے لئے دو جواب ہے پہلا جواب آپ کو پھر یہ حدیث یا روایت پیش کرنی پڑیں گی کہ جس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ مرنے کے بعد جہنم میں وہ ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے گیا تو یہ حدیث میں تو کہیں آیا نہیں تو اس کا مطلب ابو لہب نے ہی خواب میں آکے بتایا ہوں گا کہ فائد اللہ میرے ہاتھ ٹوٹ گئے بخاری کی حدیث صحیح نہیں ہے اور ہاتھی نہیں ہے تو پھر پانی پینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اچھا 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 حالت نہیں دیکھی دیکھی اس کی جب امام بخاری لکھ رہے ہیں اور حدیث میں یہ جملے موجود ہیں کہ مجھے کوئی خیر نہیں ملی تمہیں سے جدہ ہونے کے بعد سکت عذاب میں ہوں لیکن اللہ کی طرف سے یہ تکفیب ہے اللہ کی طرف سے یہ چھٹکارہ اور راحت دی جاتی ہے کہ اس املی کو میں زبان پر رکھتا ہوں تو اس سے پانی نکلتا ہے مجھے بتائیے انگلی سے پانی نکلتا ہے نکلتا ہے کیا ارے آپ انگلی ڈالیں موں میں پانی نکلیں گا اور اگر چوار ڈالیں گے تو خون نکلیں گا پانی تو نہیں نکلیں گا پانی نہیں نکلتا نا یہ خلاف فطرت کا ہم ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی ملاد منانے کے سبت فعل میں اس نے نبی کی پہدائش پر خوشی کے اظہار میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا اس کے بعد جو رب تبارک و تعالیٰ انگلی سے جبکہ پانی نہیں نکلتا خلاف معمول بات ہے یہ معمولات کے خلاف ہے فطرت کے خلاف ہے جب انگلی سے پانی نکلوا دے اس پر وہ قادر ہے تو توٹے وے ہاتھ اس دن درست ہو جائے اس پر قادر نہیں ہے تو یہ مان لیا اور یہ چھوڑ دیا والی کیا بات ہے اور یہی بات ابو جہل ابو لحب کے بارے میں یہ بھی کہتا میں نے کہا نا ایک ملہ جو بولتا ہے آخری تک سب ہی وہی بولتے ہیں یہی بات میراج ربانی نے بھی کہا سنے لی دیا اس کو بھی بخاری کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ابو لحب ابو لحب سے پوچھا تیرا کیا حال ہے ابو لحب نے کہا کہ بہت برا حال ہے میں تو بہت مر رہا ہوں لیکن پیر کے دن ایک دن مجھے جو ہے پیر کے دن پیر کے دن مجھے تھوڑی سی میرے انگلی میں وہ ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے تھوڑی سی شفاہ ہو جاتی ہے اور اس انگلی سے پانی نکلتا میں چوستا کیونکہ میں نے اسی انگلی سے اس سوہیبیا لونڈی کو اشارہ کیا تھا کہ جا تُو آزاد ہے کیونکہ جب میرا بھتیجہ محمد پیدا ہوا تھا اس نے مجھے آ کر کے خوشخبری سنائی تھی تو میں نے اشارہ کیا تھا کہ جا جا میں نے تجھے آزاد کیا تو اس خوشی میں اس خوشی میں میں نے چونکہ خوشی بنائی تھی اس لیے اللہ تعالی میرے اوپر لحم فرماتا اوہو میں نے کہا اشارہ وہ بھی نبی کی بھی طرف نہیں لونڈی کی طرف اور اس کا یہ حال ہو اس کا وہ لہب کا اور اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ یہ بچہ آگے چل کر کے ہمارا دشمن بنے گا تو وہ خوش نہیں ہوتا بلکہ اس لونڈی کو قتل کر دیتا ارے جو زندگی بھر وہ اور اس کی بیوی خود نبی کے دشمن بنے رہے ہوں زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ستایا ہو اس کی بیوی دروازوں کے پر کانٹے ڈال کے ڈاکی گائیتی ہو نبی دعوت دے رہے ہیں پیچھے سے کنگریہ مار رہا ہو زندگی اس کی گزری ہو اور جس نے نبی کو سارے مکہ میں سب سے پہلے گالی دی ہو اور اللہ نے قرآن اتھارا تھا تبت یدہ ابی لہ ارے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے وہ امبلی جس سے چچا نے اشارہ کیا تھا وہ تو ٹوٹ گئی ٹوٹی کی نہیں ٹوٹی بولو ٹوٹی کی نہیں ٹوٹی ٹوٹی کی نہیں ٹوٹی یہ آج بھی کہہ رہا اس سے پانی بھیس رہا ہے ہر پیر کو وہ چوٹ رہا ہے استغفراللہ اکل یہ انکار ہے سورے اس سورے لہب اس کا تبت یدہ ابی لہب کا انکار ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے اچھا یہ انکار ہے اور یہ انکار امام بخاری نے کیا ہے پھر امام عبدالرزاق نے کیا ہے امام اسکلانی نے کیا ہے امام قستلانی نے کیا ہے امام عبدالرحمان ابن جوزی نے کیا ہے حد تو یہ ہے کہ ان کے اببہ محمد ابن عبدالواب نجی کے بیٹے نے بھی کیا ہے ابھی اس کتاب کی خاصیت دکھاؤں گا ان کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے انہوں نے بھی کیا ہے سارے اماموں نے کیا کسی کو تبت یدہ ابی لہب والی آیت سمجھ میں نہیں آئی یہ چودہ سال کے بعد اس پاکھنڈے کے سمجھ میں آگئے ہاتھ تو ٹوٹ گئے ہنگلی تو ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی نہ یار سارے نندی بیل ہاتھ ٹوٹ گئی اس نے ادھر بولا ادھر ٹوٹ گئی کیوں قرآن میں آیا تبت یدہ ابی لہب ٹوٹ جائے ابو بکر کے ہاتھ تو آئیے ذرا پھر کفاروں کے بارے میں یہ بھی آیا تو اسی آیت کا مفہوم یہ نکال لیجئے سم من بک من عم ین فہم لا یرجعون یہ گنگے ہیں یہ بہرے ہیں یہ اندھے ہیں ہاں ہو گئے نہ اندھے ہو گئے نہ بہرے ہو گئے نہ پاکل بولیں گے نہیں اس کو قرآن میں صاحب موجود ہے اللہ فرماتا ہے حبیب ہم تم سے مہورے کی زبان میں بھی گفتگو کرتے ہیں ہم مہورے بھی بیان کرتے ہیں تو یہاں کہا ابو جہل کے بارے میں کہا یہ گنگا ہے یہ بہرا ہے اندھا ہے تو کیا مطلب ابو جہل کو دیکھتا نہیں تھا دیکھو بس آیا تھا آئی پھر اندھا ہو گیا یہ یوں چلتا تھا نہیں وہ تو بدر میں آیا خبیص لڑا جنگ کیا جنگ میں مرا یہ ان کا استدلال ہے اچھا ابو لحب کے ہاتھ ٹوڑ گئے تو ان کو علم غیب کہاں سے آ گیا بہت کسی مفسرین نے وہ مرادی نہیں لی کہ ابو لحب کے ہاتھ ٹوڑنے سے مراد یہ ہاتھ ہی ٹوڑ کر گر گئے اچھا یہ بتائیے صرف ہاتھ ٹوڑنا اتھا بڑے کافری کے لیے کوئی بہت بڑا عذاب ہے یہ یہ بہت بڑا عذاب ہے بہت بڑا ہاتھ ٹوڑنا دنیا میں میں کئی لوگوں کے ہاتھ ٹوڑی آتی ہے تو گویا پھر بہت بڑے عذاب میں ہے ان اکل کے گھوڑے دیکھو ان کے کہاں سے کادہ اڑا رہے ہیں تو ابو لحب کے ہاتھ ٹوڑ گئے تو بھئیہ یہ آیت کے امام بخاری کے سمجھ میں نہیں آئے اور کہا یہ قرآن کا طبت یدا کی آیت کا انکار ہے تو جو آیت کا انکار کرے وہ کافر ہے تو تمہارے نزدیک امام بخاری کافر ہو گئے اب کل سے بخاری کو ماننا بن کر دو اب خبردار جو بخاری ہمارے سامنے پیش کی مگر ہمارے نزدیک تو الحمدللہ سلما الحمدللہ امام بخاری مسلمان نہیں آمیر المومنین ٹوٹنے سے مراد وہ نہیں ہے اس لئے انہوں نے اپنی سائی بخاری میں لایا ان کے استاد عبدالرزاق نے المصنف میں لایا اور ان سے پہلے کے علماء نے اور امام نے اپنی حدیثوں کی کتابوں میں اس حدیث کو جگہ دی اور اس پر حکم لگایا کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف نہیں ہے کمزور نہیں ہے مگر کتنے عقل کے گھوڑے دوڑایا انہوں نے اب آئیے ایک اور استدلیل سن لیجئے اس کی یہ سنیا تو ابو لحب اتنا بڑا دشمن رسول اور یہ خواب ہے خواب کو قرآن کے اوپر کبھی فوقیت خواب خواب ہوتے ہیں شیطان نے رہی آ کر کے کہہ دیا ہوا خواب خواب ہے šیطان نے آ کر کہہ دیا یعنی حضرت عباس کو شیطان نے بتایا تو حضرت عباس حضور کے چچا کا خواب وہ کونسا خواب ہو گیا شیطانی خواب اور اس شیطانی خواب کو ایمام بغاری نے لگی ڈالا تو مہدیس تو اس کو بولنا چاہیے امام بخاری کا باپ ہے یہ تو پھر کشف لگا رہا ہے پتہ نہیں کیا لگا رہا ہے اللہ جانے کے وہ شیطان نے آکے تو امام بخاری کے سمجھ میں نہیں آیا ابباس کو تو شیطان نے آکے بتایا میں بخاری میں نہیں جیسا اس کو جگہ بخاری میں لکھ ڈالا ہوں مطلب اندازہ لگائیے کہ جب ان کے حقیدے کے خلاف آ جائے تو کتنے کمینے بن پر اتر جائیں یہ لوگ اب بخاری کی حدیث کو پھر کیسے توڑ مموڑ کریں یہ اور پھر اپنے کمینے بن میں اس کو شیطانی خواب بھی بولے حدیث کو ضعیب بھی بولے قرآن کے خلاف ہے بولے دنیا بھر کے حکم امام بخاری پہ لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو پھر اہل حدیث بولتے کس مو سے بولتے ہیں شباد اس لئے زیادہ ہے کہ وہ حدیث تمہارے خلاف ہے اب یہ دوسرے چوزے کو سن لو میں اس کو چوزہ ہی بولتا ہوں بلکل چوزے ہوئے عام کی طرح لگتا ہی گئے اس کا نام فیض ہے اور انگا بات کا ہے اب یہ دیکھئے یہ بھی اسی حدیث پر تفسرہ کروا ہے تو کہاں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس کی خوشی میں اپنی باندی سوبیا کو آزاد کیا تھا اس کی غلام تھی لونڈی تھی اس نے بھتیجہ مجھے پیدا ہو اس کی خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کر دیا تھا ان کا طریقہ تھا کہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرہ دولات کی پیدایش تھی تو اپنے بھائی کو بچہ ہوا تو ابو لہب کو خوشی ہوئی کہ بھتیجہ ہوا مجھے ایک لونڈی سوبیا کو آزاد کر دے تو کہا سوبیا کو چونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایش پر آزاد کیا تھا پس اس دن مجھے رفاقہ ملتا ہے اتنے دن ڈیل ملتی ہے سبحان اللہ جب ابو لہب کو مل سکتی ہے تو پھر ہمیں کیا نارے شروع کر دو پورے ہاں سے ابو لہب کو فائدہ ہو رہا ہے تو میں تو مسلمان ہوں سوال یہ سب سے پہلا یہ عباس رضی اللہ عنہ کا خواب ہے خواب اور یہ خواب آپ نے دور جہالت میں جب آپ کافر تھے تب دیکھا تھا لیکن یہ بات تو ہے کہ کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا سورہ یوسف کے اندر وہ جو دو لوگ تھے یوسف علیہ السلام سے خواب پوچھا دونوں غیر مسلم تھے لیکن دونوں خواب سچ ہوئے تو کافر کا خواب بھی غیر مسلم کا ہو سکتا تھا ہم وہ نہیں کر رہے لیکن سوال یہ خواب تھا خواب میں آپ نے یہ دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ مہر لگائی کہ اس بھی ہاں بات صحیح ہے ایسی ہو رہا چھوٹ دی جاری ہے بہت بخائی نہیں سکر روایت کیا اس کو خواب کو اس سے کوئی فضائل ثابت ہوتے ہیں کوئی مسائل نہیں کر رہے ہیں کوئی اللہ اگر سو اٹیسٹ کر رہے ہیں کوئی صحابہ کہہ رہے ہیں ہاں ہاں یہ بلکل صحیح ہے اور ہمیں بھی چاہیے ہم لونڈی آزاد کریں اب سوال یہ ہے جس کو ابو لہب کی سنت پر عمل کرنا ہے تو وہ کرے پھر لونڈی آزاد کرے پیسہ دے لیکن عمر کی سنت ابو بکر کی سنت بھی یہ نہیں ہے عمر کی بھی نہیں ہے عثمان کی نہیں ہے علی کی نہیں ہے اس لئے کہ رشدار اس لئے ان کا نام خاص لے رہا ہوں نہ حسن اور حسین کی ہے نہ فاطمہ ہے رضی اللہ عنہ ان تمام کی تو نہیں ہیں کیا محقق ہے یہ لوگ واہ 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 مان گئے ہیں وہ خواب ہے پہلا تو خواب ہے اس کے سمجھ میں آگیا خواب ہے امام بخاری کے سمجھ میں نہیں آیا خواب ہے کر کے علی کی ڈالا ہوں نے آچھا دوسرا پھر وہ جو خواب ہے وہ حضرت عباد نے دور جہلت میں دیکھا تھا واہ واہ یہی بلبوتوں پہ اہلے حدیث بنتے ہو کیا یا اسی بلبوتے پہ یہی وجہ ہے کہ چوزیں مناظرہ نہیں کرتے ہیں ان کو بتا ہے مناظرے میں عوقات پتہ چل جاتی ہے اپنی کہ مناظرے سے بھاکتے ہیں دس بہے دس کے دڑبے میں مرگے کی طرح آزان دیتے رہیں گے اس کو لیں گے موزین صاحب دڑبے میں مت آئیے مسجد میں آئیے نہیں نہیں میں مرگا ہوں دڑبے میں یہ آزان دوں گا باہر نہیں دے سکتا ہوں خواب ہے کہ زمانے جہالت میں دیکھا اچھا ہے یہ خواب تو زمانے جہالت میں دیکھا ٹھیک ہے تو تیرے نزدی کے روایت موتے بر نہیں امام بخاری کو نہیں سمجھے یہ خواب زمانے جہالت میں دیکھا پھر بھی بخاری میں لگ لگ دیا امام بخاری اقل مند تھے ان کو پتا تھا کہ خواب حضرت عباس نے دیکھا کہاں ہے زمانے جہالت میں مکہ میں بیان ایمان لانے کے بعد مدینہ میں کیا ہے ایمان لانے کے بات کیا ہے تو جب ایمان لانے کے بات کیا تو خواب اگرچہ دور جہالت میں دیکھا گیا مگر شہادت مومن کی اور وہ بھی رسول کے چچا کی اب اس پہ جہالت ملتا چلو عباس نے بیان کیا رسول اللہ نے تصدیق کی مور لگائی تو صحابہ جو بھی بیان کرتے تھے حضور اسٹیم لے کے بیٹھ رہے تیرے کہ اللہ سب پہ مارو پھر جاہل کو پتا ہی نہیں کہ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں تین قسمیں تو بنیادی ہیں پھر کیسے علیہ حدیث بن گیا خبیر تین حدیث کی بنیادی قسمیں جو اس کو نہیں پتا اور اپنے آپ کو علیہ حدیث کہہ رہا ہے پہلی قسمیں حدیث فیلی حدیث قولی اور تیسرا حدیث تقریری حدیث فیلی کیا کہ نبی پاک نے کچھ کیا کچھ عمل کیا مودیسین کہتے وہ بھی حدیث سنت ہو گیا حدیث بن گیا نبی نے کچھ فرمایا حدیث قولی وہ بھی حدیث ہو گیا وہ بھی سنت بن گیا اور نبی کے سامنے کسی صحابی نے کچھ کام کیا کچھ بیان کیا اور رسول نے انکار نہ کیا تو وہ بھی حدیث اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری حدیث تقریری بھی بولتے ہیں حدیث سکوتی بھی بولتے ہیں دو نام آئے اس کے تو وہ حدیث ہے رسول اللہ نے انکار اس لئے نہیں کیا کہ وہ جان سے تھے کہ اب بات جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں اگر جھوٹ کہتے ہیں اور اس حدیث کا اور اس خواب کی کوئی اہمیت نہ ہوتے تو رسول اللہ فوراں ابباز کو ٹوکٹر کہتے ہیں ابباز چھوٹی بات کیوں گڑتے ہو مگر نبی نے خاموش رکھ کے اس کی تائیٹ کر دی کہ یہ ابباز جو کہہ رہے وہ صحیح ہے اور اس کے بعد چڑھ گیا کہا دیکھو اس سے صاحب کیا فضائل بیان ہوئے نہ کوئی فضائل کا مسئلہ نکلتا ہے کوئی نہ مسئلہ نکلتا ہے نہ کوئی حکام نکلتے ہیں اچھا اس کے پتا چل گیا کچھ نہیں نکلتا ہے امام بخاری کے سمجھ میں نہیں آیا ایک غیر موضوع کے روایہ جس کا کوئی فائدہ نہیں جس سے کچھ نکلتا نہیں وہ امام بخاری نے لالی تو دوسرے لفظوں میں امام بخاری نے بخاری نے وہ بھی حدیث لائی جو پھل دو حدیث ہے تو ابھی جاہل کا نہ اس سے سمجھنا اس بات کے دلیل ہے کیا اور اس کے بعد اس نے مزاق اڑاتے ہوئے ایک بات کہی مزاق اڑاتے ہوئے کیا کہا کہاں جب ابو لہب جیسے کافر کوئی نام مل سکتا ہے تو جو نبی کی ولادت کا جشن منا ہے مومن ہو کے اس کو کتنا نام ملے گا نارے لگا ہو نارے تقبید ہو گیا یہ چھچورے پنے سے کچھ حل نہیں ہونے والا یہ کسی سنی برے لی نے نہیں کہا جاہلو پہلے دیکھ تو لو کس کس نے کہا ہے پہلے غریبان میں تو جھاک لو اوقات تمہاری کیا ہے مجھے پتا ہے کتنی کتابیں تم پڑھتے ہو اور کتنا بولتے ہو مطالعہ رتی برابر نہیں ہوتا ان کا یہ ہمارے کسی سنی برے لی عامہ آلہ حضرت نے نہیں کہا یہ امام عبدالعزاق نے لکھا الوفا کے اندار انہوں نے کہا کہ جب ابو لہب جیسا بترین کافر نبی کی ولادت میں راحت دیا جاتا ہے تو اس مومن موحد توحید کے ماننے والے کا کیا کہنا جو نبی کی ملاد کی شب کو جشن مناتا ہے یہ شاہ عبداللق محدد دہلوی نے لکھا مدار جن نبوت میں یہ حضرت امام قستلانی نے لکھا علمہ حب اللہ دنیا میں امام زرکانی نے لکھا شرع زرکانی کی اندر یہاں تک کہ ابن کسیر نے لکھا اور دو صفحے تو میں دکھا دیتا ہوں ایک دلائل النبوت کا نسکہ امام بہکی نے دلائل النبوت میں وہی جملے لکھے یہ جل نمبر ایک ہے صفحہ ایک سو چھبیس ہے وہی روایت لکھی اور اس کے بعد وہی انہوں نے تفسرہ کیا اور دوسرا اگر آپ صفحہ دیکھیں تو تھوڑا سا چوک جائیں گے ایک کتاب میرے پاس موجود ہے یہ نام کتاب کا مختصر سیرت الرسول اور اس وقت یہ ہاتھ میں ساتھ میں بھی لائیا ہوں کہاں سے چھپیئے سعودیہ سے ہم نے نہیں چھاپا کس کی لکھی بھی ہے محمد ابن عبدالوحاب نجدی کے بیٹے کی اس کا نام عبداللہ تھا اس نے بھی اس روایت کو صفحہ نمبر گیارہ پہ لکھا اور یہ انڈرلائن کیا وہ جو آپ کو دکھ رہا ہے اس نے وہی تفسرہ کیا کہتا ہے امام ابن جوزی نکل کرتے ہیں کہ جب ابو لحب جیسے وہی بات لکھی کہ جب ابو لحب جیسے کافر کو جس کی مضمت قرآن میں موجود ہے جملہ سن لیجئے پہلے خود لکھ رہے ہیں وہ کہ جس کی مضمت قرآن میں موجود ہے اُج جیسے کافر کو جب نبی کی ملاد میں خوشی منانے پر راحت دی جاتی ہے تو اس مسلمان معاہد کا کیا کہنا جو رسول اللہ کا امتی ہو اور نبی کی ملاد میں خوشی مسررت کا اظہار کرتا ہو تو سب سے پہلے فتوہ تو محمد ابن عبدالواب نجدی کے بیٹے پر لگاؤ تو کوئی مائکہ لال حدیث ہے ذرا میرے سامنے آئے اور حمد ہو تو چیز فراق دلی کے ساتھ تم نے ہمارا مزاق اڑایا اور ہم پر حکم لگایا اپنے باپ محمد ابن عبدالواب نجدی کے بیٹے پر عبداللہ پر فتوہ لگا کے بتاؤ اور جن سعودیوں نے اس کو چھاپا اس کتاب کو ان پر فتوہ لگاؤ دار السلام والوں پر لگاؤ تو تمہارے گھر میں تو شادتیں موجود ہیں اور تم کو خود پتا نہیں اب آئیے اس پر تیسرا اطراز سن لیجیے اس بے حقوق کا محراج ربانی کا یہ بھی دور کی لایا اس میں دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان کیا اب خاری ٹھیک ہے ابن عباس نے بیان کیا ہے تو جس نے بیان کیا ہے حالانکہ وہ ابن عباس نہیں حضرت عباس نے بیان کیا ہے پہلے تو یہاں گل چلو سبقت لسانے چھوڑی ہو اس کا کردار کیا ہے بتائیے اس سے بڑی بھی توہین ہوں گی دیکھیں کسی حدیث کے انکار پر آ جائے تو کتنے بے باک ہو جائے کہتا عباس نے روایت کیا یا ابن عباس نے ان کا کردار کیا ہے کیا کردار ہے ان کا بھائی رسول اللہ کے چچا کا کردار خراب تھا ارے جو نبی کے چچا کے کردار کو خراب ولے وہ مسلمان ہوئی نہیں سکتا جبکہ اللہ کے رسول کی حدیثیں سرکار نے فرمایا چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے اور عباس میرے باپ کی جگہ ایک مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عباس آئے یہ صحیح روایت میں موجود ہے غالباً صحیح مسلم میں آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ کچھ لوگ وہ ہیں جو میری تازیب اور عزت نہیں کرتے اللہ کے نبی کچھ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں جو اپنے چہروں کو ہم سے پھیر لیتے ہیں انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم کوئی حاجت طلب نہ کر لیں ان سے اللہ کے نبی کو جلال آیا ممبر پہ تشریف لائے فرمایا لوگو تم میں سے کچھ لوگ جو ہے میرے چچا کو تخلیف دیتے ہیں خبردار میرے چچا کو تخلیف دینا تمہارے نبی کو تخلیف دینا جس نے میرے چچا باس کو تخلیف دی اس نے مجھے تخلیف دی اور فرمایا تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ میرا رشتہ اپنے خاندان والوں سے کڑ جائیں گے قیامت میں ہر رشتے کارڈ دیے جائیں گے سوائے میرے رشتے ہوگے میرے سارے رشتے منکتے نہیں ہوں گے سب جڑے ہوگے یہاں بھی چچا ہے یہ وہاں بھی چچا ہے ان کا کردار کیا ہے اب خبید تیرا کیا کردار ہے کس ماں نے جنر کس باپ نے پیدا کیا تجھے پتہ نہیں یہ صحابی پہ کمنٹ کرتے ہیں خبید جب ان کے عقیدے کے خلاف وجہ کوئی شرم آنی چاہیے یار اس کے جملے سنو تنقید کر رہا ہے جب تنقید پر آ گیا بولتا ہے حضرت عباس نے اگر یہ خواب دیکھا تو ان کا کردار کیا ہے ماذا اللہ استقفیر اللہ دوسری بات یہ ہے کہتے ہیں جی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان کیا بخاری ٹھیک ہے ابن عباس نے بیان کیا ہے تو جس نے بیان کیا ہے اس کا کردار کیا کہتے ہیں جب اتنا بڑا کافر اشارہ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو ہم تو گنہگار ہیں اگر جشن منائیں گے ہم نبی کی ولادت پر خوشی منائیں گے تو ہمیں اللہ کی نہیں معاف کرے ہم نے کہا وہ جو خوشی منائیا ہوا تھا وہ اس لیے نہیں منائیا تھا کہ یہ خاتب النبیین اور یہ توحید کا علمبردار بن کے پیدا ہوا ہے اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ ہمارے دین کے خلاف پولے گا تو وہ گلہ دبا دے تھا بچپن ہی کھنگا ارے اس کو اس لیے خوشی ہوئی تھی کہ اس کا حدیجہ پیدا ہوا ہے کی نہیں نمبر ایک نمبر دو ابو طالب نے اشارہ ہی نہیں کیا تھا ایک مومن محب صادق بن کر گودوں میں کھلایا تھا پہلوں میں کھلایا تھا سب کچھ کیا تھا ابو طالب نے پرنش کی تھی ابو طالب نے ابو لہب نے لونڈی کو اشارہ کیا تھا اس کو یہی نام دیا گیا ہے ذرا قلب لگا ہو ابو لہب نے گودوں میں کھلایا ہے سروں پہ بٹھایا ہے کندوں پہ بٹھایا ہے پہلوں میں بٹھایا ہے سب کچھ کیا ہے اب وہ طالب کے بارے میں جب نبی کریم سے پوچھا گیا کہ ان کا کیا حال ہے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کا سب سے ہلکہ عذاب ان کو یہ دیا جا رہا ہے کہ آگ کے جوتے ان کے پیروں میں پھنائے جاتے ہیں اور سولے ان کی کھوپڑیوں سے جس نے اشارہ کیا لونڈی کو اس کو تو مقام مل رہا ہے کیا پانی چوزتا ہے ہر پیر کو جس نے گودوں کھلایا منوں کھلایا جس نے کہا بھتیجے تجھے تک پہنچنے کے لیے بڑھے ابو طالب کی لاچ سے لوگوں کو گزرنا پڑے گا ہاں ہرے یہ میلادی میلاد منانے والے بھی ابو طالب سے زیادہ محبت نہیں کرتے بلہ بتنا رہا ہوں ابو طالب نے جو محبت کی لیکن ان کی محبت انہیں کوئی فائدہ پہنچا تھی اس کو فرقہ قیاسیہ نام دینا چاہیے بھئی میں بار بار کہتا ہوں ان کو حدیثیں پتا ہی نہیں ہے اصل میں پہلے تو کہا کہ صاحب حضرت عباس کا کردار کیا تھا چلو پھر آگے بعد بڑی کہا ابو لہم نے آزاد کیا لونڈی کو اس کو تو یہ رہت مل گئی اور ابو طالب حضور کے وہ چچا جنہوں نے گودوں میں کھلایا جنہوں نے نبی سے وہ محبت کی جو یہ ملادی بھی نہیں کرتے انہوں نے یہ تک کہا کفاروں سے کہا رسول اللہ تک آنے سے پہلے میری لاس سے گزرنا پڑے گا ان کے بارے میں جب نبی سے پوچھا گیا تو نبی نے کہا کہ وہ تو تخنوں تک آگ میں ہیں جوتے پہنائے گئے ہیں اور اس کا دماغ پکرا ہے تو ابو طالب اتنے سکت عذاب میں جو اتنی محبت کرنے والے رسول اللہ کے وہ تو گناہوں مطلب عذاب میں ہیں اور ابو لہب جیسا بدبک بخش دیا گیا صرف نبی کی ملاد منانے پر اور نبی کی ملاد نہیں منایا اس نے اس نے بھتیجہ سمجھ کے بنایا کہتا ہے کہا جب بھتیجہ سمجھ کے بنایا تو یہ نام ہے حالانکہ اس کو پتا ہوتا کہ یہ وہی محمد ہے جو میرے دین کے خلاف بات کریں گے یہ جو ہے توحید کی بات کریں گے تو وہیں گلازہ بات دیتا ہے ماذا اللہ سوال یہ ہے کہ جتنے مہدیسین نے اس حدیث سے استدلال کیا انہوں نے یہی تو کہا کہ جب ابو لہب بھتیجہ مان کر خوشی منائے تو یہ حال ہے تو ہم نبی منا کر مان کر مانائے تو کیا حال ہوں گا جب بھتیجہ مانا تو یہ حال ہے اگر نبی مان لے تو اب جاہل کو پتا نہیں اگر وہ حدیث پڑھ دیتا ابو طالب کی پوری تو اس کے عقیدے کی پول کھل جاتی اور وہ حدیث پات کے ذر آئے یہ میں سناتا ہوں صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے کتاب العیبان اور باپ شفاعتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے ابی طالب و تکفیفِ انہو بے سببی حدیث نمبر پانچ ہزار گیارہ مسلم کی حدیث نمبر پانچ ہزار گیارہ یہی حضرت عباس سے روایت ہے وہی جو ابو لحب کے بارے میں جن کا خواب کا ذکر ہے یہی حضرت عباس حضور کے چچا رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا چچا ابو طالب آپ کی بڑی مدد کرتا تھا بڑی نصرت کرتا تھا آپ کے لئے دشمنوں سے لڑا کرتا تھا اے اللہ کے رسول اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو کیا فائدہ پہنچایا حدیث یہ ہے یہ نہیں بیان کر رہا ہے مطلب حضرت عباس کوئی پہلے اپنا عقیدہ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے نبی کو رسول اللہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو کسی کافر کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں کہا آپ نے کیا فائدہ پہنچا ہے اپنے چچا کو تو رسول اللہ نے کیا کہا سننی الفاظ سرکار نے فرمایا وَجَتُّهُ فِي غَمَرَاتٍ مِنَ النَّارِ میں نے اس کو تک گھڑنے تک یسینے تک میں نے اس کو جہنم میں ڈوبا ہوا پایا سرکار کہتے ہیں میں نے اس کو جہنم میں گرک پایا ڈوبا ہوا پایا فَأَقْرَجْتُهُ اِلَا دَاہِن تو میں نے اسے کھیج کر کیا کہہ رہے میں نے اپنے چچا ابو طالب کو کھیج کر تخنوں تک کی آگ میں کر دیا یہ تحدیث میں موجود ہے کہ عذاب تو بہت سخت تھا نبی کی مدد کرنے سے فائدہ کیا ملا کہ نبی فرمارے میں نے کھیج کر اس کو تخنوں تک کی آگ میں کر دیا تو دو باتیں ہوئی کہ نبی سے محبت کرنے کا سیلار مرد جو مقام ہے ایک کافر کو بھی ملا کہ عذاب میں تخفیف ہو گئی اور اسی پہ علماء کا کہ جب نبی کی محبت کرنے پر کافر کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے تو مومن اگر محبت کرے تو بھی جہنم سے آزاد نہیں ہوں گا اچھا اور الفاظ کہا رسول اللہ کی صحیح مسلم کے میں نے اپنے چچا کو پایا آگ میں ڈوبا ہوا میں نے کھیج کر تخنوں تک کر دیا کون نکال رہا ہے جہنم سے میں نے نکالا تو گویا اختیار بتایا کہ میں وہ ہوں کہ جہنم میری میری یہ رسائی کہ میں عذاب میں کمی کروانا چاہو تو رب نے اختیار دیا کہ میں عذاب میں کمی کروانا یہ کیوں نہیں بیان کیا اس لئے نہیں بیان کیا کہ نبی کے اختیار کی حدیث ہے اختیار پتا چل جائیں گا سنی نعرہ لگائیں گے ہمارا عقید کی پول کھل جائیں تو چیخو پکار کے چوچو کا مربع بنا دیا اور پھر امام بخاری نے کیا الفاظ لائے وہ بھی سنی ہے پتہ نہیں اب بخاری کو بھی ماننا بن کر دیں گے انشاءاللہ یہی ہونے والا ہے بخاری کی حدیثیں جب ہم پیش کرتے جا رہے ہیں یہ دھیرے دھیرے حدیثوں کا انکار کرتے جا رہے ہیں سعی بخاری کتاب الادب کتاب الادب کی حدیث نمبر چھے ازار دو سو آٹھ امام بخاری کے الفاظ یہ کہ آقا کہتے لَوْ لَأَنَا لَقَانَ فِي الدَّرَقِ الْأَسْفَالِ مِنَ النَّارِ سرکار نے کہا اگر میں نہ ہوتا تو میرا چچا ابو تالی جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا یہ میں ہوں جو میں نے تنا بچا کے تخنوں تک کر دیا پھر سوال یہ پیدا ہوں گا کہ بھئی پوری عذاب سے کیوں نہیں نکال دیا اس لیے کہ سنت الہیہ یہ ہے ابو لہب نے بھتیجہ سمجھ کے محبت کیا تو بھی اس کو صلاح دے دیا گیا ابو تالیب نے بھی بھتیجہ سمجھ کر کیا نبی سمجھ کر نہیں نبی سمجھ کر محبت کرتے تو ایمان لے آتے اور ایمان لے آتے تو عذاب میں جاتے ہی نہیں بلکہ علماء فرماتے ہیں ابو بکر صدق سے افضل ابو تالیب ہوتے کیونکہ مقام محبت ہوتی لیکن ایمان نہ لائے نتیجہ یہ ہوا کہ جہنم میں مگر سب سے کم تار اور ایک تیر روایت میں واضح ہے اللہ کی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا کو کھیج کر تخنوں تک کی آگ میں کیا اور جہنم کا سب سے معمولی عذاب سب سے معمولی عذاب میرے چچا ابو تالیب کے لیے ہے اور وہ یہ کہ آگ کے جوتے پہنائے گئے اس کی تپس سے میرے چچا ابو تالیب کا دماغ کھچڑی کی طرح جیسے کھچڑی پکتی ہے چاول پکتے اس طرح پک 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 رہا ہے تو بہرحال رسول اللہ کا یہ اختیار بتایا گیا تو یہ حدیث تو ہمارے فیور میں ہے ہمارے خلاف نہیں ہے تمہارے خلاف جا رہی ہے تو یہ تو حصہ ثابت یہی ہو رہا ہے کہ نبی سے محبت کرے تو بھی صلاح ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے پیدائش کی خوشی منائے تو بھی اس پر انام و اکرام ہے اور سوال یہ ہے کہ آپ ہمارا رت کیا کر رہے ہو بھائی ہمت ہو تو یہ بات آپ کے علامہ محمد ابن عبدالوحاب نجدی کے صحاب زادے عبداللہ نے لکھی ہے مختصہ صیرت الرسول اس پر فتوہ لگاؤ امام عبدالرحمان ابن چوزی نے لکھی ان پر فتوہ لگاؤ حضرت امام محمد ابن محمد الجذری الشافعی نے لکھی ان پر فتوہ لگاؤ یہ ایک بات امام قستلانی نے لکھی ان پر لگاؤ امام ابن حجر مکی نے لکھی ان پر لگاؤ عبدالرحمان ابن چوزی نے لکھی ان پر لگاؤ امام اسکلا نے لکھی ان پر لگاؤ شاب دلک مہدید دہلوی نے لکھی ان پر لگاؤ ارے حد تو یہ ہے حد تو یہ ہے کہ ابن کثیر جیسے لوگوں نے بھی لکھائی دلال النبوت وغیرہ میں اور بھی ان کے قیم ان کے ملاوں نے لکھا ہے بھائی یہ روایتیں تو پہلے ان پر تو فتوہ لگاؤ بعد میں پھر ادھر آنا آپ بریلیوں کی طرف تو ہم الحمدللہ اپنے اسلاف کو مانتے ہیں ہم دلیل اسلاف سے لیتے اپنی طبیعت سے نہیں لیتے تم میں حمد ہوتی تو ان کا رد کرتے اس کے جواب میں ان کی کتابوں سے لاتے کہ کسی امام نے یہ کہا ہو کہ ملاد نہ مناؤ یہ ثبوت میں پیش کرتے بلکہ اس کے برقس تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایمہ نے ایسے کئی ایمہ جنہوں نے مستقیل ملاد النبی پر کتاب لکھی ابن کثیر نے ملاد پر ایک کتاب لکھی اور اس کا نام کیا پتا ہے کتابی کا نام ہے ملاد النبی ابن کثیر کی ملا لیکاری نے کتاب لکھی ملاد النبی پر امام جلال الدین سیوتی نے ملاد النبی پر کتاب لکھی متعدد علماء ہیں کم سے کم ابھی میرے پاس فیرشت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا جو میں نے تحقیق کی 26 سے 27 کے قریب آئی امام اکرام ہے جنہوں نے صرف ملاد النبی پر کتاب لکھی وہ اکیے بڑے بڑے امام ہے وہ تو یہ سب بیدہ تھی تھے یہی ایک توہیٹ کے ٹھیکے دار پیدا ہو گئے آج کل اب اس کی بھی سن لیجیے جرجس اب یہ ملاد نہیں مناتا تھا خبیص سمجھ رہے جس نے ملاد نہیں منایا جس نے عیاشی منا لیا اس نے بھی ہم دیکھ لیے کیا وہ لوگ سمجھ گئے نوجوانوں تک آگئی یہ ہو بات صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی محمد ابن عبداللہ پیدا ہوئے تو ابو لحب اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنی لونڈی کو آزاب کر دیا آپ کی بارہ ربی اللہ علیہ وسلم کو جلوس نگاہتے ہیں اس نے کیا آج نبی پیدا ہوئے میرے بھائیوں ترہ تظفر کرو ابو لحب نے بھی خوشی مرائی اس نے اظہار کیا تو کیا وہ جنتی ہو گیا اظہار کے باوجود اس کو کیا ملا وہی ساری دنیا کی مسلمانوں کی بدعا قیامت تک ابو لحب نے بھائیوں تب ابو لہب کو مانا ارے بھائی باپ کی بات تب مانے گا جو باپ کو مانے گا باپی کو نہ مانے تو باپ کی بات بھی نہیں مانے گا پہلے تو باپ مانے نا تو نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور نہ محمد کی مانا تو قابل احب کو تو انعام کچھ بھی نہیں ملا اب آگے سن لیجیے اس کی دلیل تو یہ قرائے کے سکموں نے حرص کیا رہ گیا اپنے محمد کو تو مانا تھا لیکن محمد کی نہیں مانی تھی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے مسلمان بھی محمد کو تو مانتا ہے لیکن محمد کی نہیں مانتا خلص کیا رہتے ہیں خلص کیا رہتے ہیں تو کلمہ پڑھ دیتے ہیں کلمہ تو بات ملاتی نہیں پڑھتا تھا اور پڑھتا تھا جو نہیں پڑھتا تھا وہ کہتا تھا عیشوار اللہ تیرے نام سب کو صنمتی کے بھگوانی کلمہ نہیں یہاں ہے اور اندرہ گاندی مری یہ قرائے کے سکموں نے اور راست سوا کے ممبروں نے مسلمان مولویوں نے ہمیں ایسے لوگوں کو بھلہ نہیں ایسے لوگوں نے اندرہ گاندی کی سماعتی پر جا کر تین تین مرتبہ قرآن کی تین مرتبہ قرآن خالی کی کلمہ پہ یہ پڑھتا تھا تو یہ مسلمان آواز سمجھ میں آرہی ہے آپ کے کہا ابو لہم کو تو کچھ ملا نہیں تو کہتے بھائی وہ تو کافر تھا ہم مومن مسلمان ہیں کلمہ پڑھ لیتے ہیں کلمہ تو گاندی بھی پڑھتا تھا عشوار اللہ تیرے نام سب کو سمتی دے بھگوان یہ بھی تو کلمہ ہی ہے کلمہ نہیں تو کیا ہے تو گھر مقلد یہی کلمہ پڑھتے ہیں یہ کلمہ بولتا ہو بتائیے چاہیے اور اس کے بعد بھی تفسر آگیا کہا کہ یہ ملا لوگ اندرہ گاندی مریض کی سماعتی پر تین دن تک قرآن خانی کرے جر جس کو میرا چیلنج ہے یہ ثابت کر دے کہ وہ تین دن تک قرآن خانی کرنے والے بریلی مولانا تھے اسے ثابت کر دے قیامات آ جائیں گے ثابت نہیں کریں گا یہ تمہاری باپ دادا تھے وہ تم ہی بے غیرت تھے جو آج بھی تلبے چاٹتے تھے آپ کو بتاؤں دیوبندی ہیں یہاں سن رہے ہیں سننی جیئے یہاں بڑے چلاتے بامبے میں جلوس حرام جلوس حرام کانپور میں جا کے بے کوئے اثر مدنی وہ قیادت کرتا ہے خبیر اب وہ مارکہ تو محمود مدنی آ رہا ہے بھی اور وہاں میری تقریر ہوئی کانپور میں گو جیسے سال میں نے یہ چیلنج کیا اور میرا پیپر چھپا میں نے کہا اگر تم میں غیرت و شرم ہے تو یہاں حکومت کو دکھانے کے لئے قیادت کر رہا ہے تو جلوس سنی لوگوں نے کیس دائر کیا ہے مقدمہ لڑ رہے ہیں ہمارے کے سنی علماء حضرت ہمارے کے جو قادی شہر ہیں مولانا مفتی ریاض صاحب قبلہ مقدمہ دائر کیا ہے کیس لڑ رہے ہیں کہ سنیوں کے حوالے کیا جائے یہ چھوڑنے کے لئے تو یار نہیں کیوں سب حکومت کو دکھانے کے لئے میجورٹی دکھانے کے لئے میں نے وہاں چیلنج کیا خبیصو یہی بمبے میں جلوس بیدت اور حرام ہو جاتا ہے ناکپور میں حرام ہو جاتا ہے کانپور میں تمہارا سیاسی مفاد ہے تو جائد ہو جاتا ہے مطلب کاشی جاؤ تو رام رام اور کعبہ جاؤ تو اللہ اللہ جیسا دیش ویسا بھیس تمہیں شرم آنی چاہیے چلوبر پانی میں ڈوب مرو تو تمہارا مفاد ہو تو تم ایک ایسا کانفرنس رکھو ملاد منانا تمہارے حرام مگر کانفرنس میں رام دیو بابا کو بلانا جائز دیوبان کا جشن ست سالہ ہو سو سال کا جشن ہو تو اس میں اندرہ گانڈی کو بلایا یہ وہ ملہ تھے جنہوں نے قرآن کھانیا کیے اس کو اسٹیک پہ بٹھایا اندرہ گانڈی کو وہ عورت کو ملہ نیچے بیٹھا اور اندرہ گانڈی کرسی پہ بیٹھی بھی ہے اور جب پرگرام ختم ہوا تو اندرہ گانڈی نے کہا کہ آپ لوگ بڑے دیش بھکت ہیں میں چاہتی ہوں کہ سلام تو آپ پڑھتے نہیں ہیں اس کو بھی پتا تھا یہ سلام والے نہیں ہیں تو کم سے کم دیش بھکتی کا ایک میسیج جائے یہاں سے کہ بھائی علماء دیوبان دیش کے بڑے دیش بھکت لوگ ہیں حالانکہ ہم دیکھیں ہم دیش بھکت نہیں ہیں ہم دیش حب الوطنی والے لوگ ہیں بھکتی آنے ہوتے پوچھنے والے ہم دیش کو پوچھتے نہیں ہیں دیش سے محبت کرتے ہیں کہ جو لوگ کو احتیاط رکھے ہیں ہم محبت والے کرنے والے ہیں دیش سے ملک سے ہم دیش بھکت نہیں ہیں بھکتی آنے پوچھنے والا ہم دیش کی تھوڑی پوچھا کرتے ہیں ہمارے نزدیک صرف اللہ کی پوچھا ہم دیش سے محبت کرنے والے اور ایسی محبت خدا کی قسم وقت آئے نا تو اس ملک کے لئے جان قربان کرنے کے لئے ہم ہی آگے بڑھنے والے ہیں